موسیقی 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 اسلام علیکم میورز آج میں آپ لوگ کے لئے چوکلٹ ساس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتا ہے چوکلٹ ساس اور بہت ساری ریسپیز میں استعمال ہوتا ہے اس کو آپ کیکس میں استعمال کر سکتے ہیں اور چوکلٹ ڈرنگز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو راستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی جوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلیئے یہ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے چینی لی ہے آدھا کپ یہ نورمل چینی ہے ریگولر دو چاہیے ہمیں ایک کپ آدھا کپ ہے ہمارے پاس کوکو پورڈر ون ٹیبل سپون بٹر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ فلور ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون پنچ آف سالٹ ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس ہے ونیلہ ایسنس اس کے لئے ایک میں نے پین لے لیا ہے اس کے اندر دودھ آٹ کر دیں گے سب سے پہلے اس کے بعد اس میں چینی آٹ کر دیں گے اور پھر میں کوکو پورڈر آٹ کر دوں گی اور میدہ ونیلہ ایسنس وغیرہ یہ بھی اسی کے ساتھ ہی چلا جائے گا تمام اجزہ اسی میں چلے جائیں گے بٹر کے علاوہ بٹر بھی میں نے ایٹ نہیں کیا ہے اور اس اجزہ کو میں اچھی طریقے سے میکس کر لوں گی تو اس کو ابھی میں نے سٹوف پہ نہیں رکھا ہے اس کو ٹھنڈے میں آپ نے میکس کر لینا ہے بہت اچھی طریقے سے تو یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے میکس ہو گیا ہے اب میں اس کو سٹوف پہ رکھوں گی اور لو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتا تو دو سے تین منٹ لگتے ہیں سے پکنے میں اور یہ بہت اچھا سا تھک ہو جاتا ہے بس آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے اچھی طریقے سے میکس کرتے رہنا ہے اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے تو یہ ہمارا بہت اچھا سا گلوسی شائنی سا سوس تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تھک ہو گیا ہے یہ سوس تقریباً تین منٹ لگے ہیں اس کو اور اس کے بعد میں اس کے اندر بٹر ایٹ کروں گی تو بٹر ایٹ کر کے بس میں اس کو ہلکا سا میکس کروں گی چند سیکنڈ اس کو کوک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹوپے سے اتار لیں گے دیکھیں بس اس کو میکس کروں گی اور اس کو میں اتار لوں گی سٹوپے سے تو یہ ریڈی ہے ہمارا گلوسی شائنی سا چوکلٹ سوس ہوم میٹ اور یہ بہت اچھے سے تیار ہو جاتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے رچ سوس ہوتا ہے بزار سے زیادہ اچھا بنتا ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اس کو بھی میں ٹھنڈا کر لوں گی اس کا ٹیکسٹر دیکھ لیجئے تو اس کو میں ٹھنڈا کر لوں گی اچھی طریقے سے تو اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ ہی ٹھنڈا کیا ہے اس کو ڈائریکٹی فریج میں نہیں رکھے گا جب یہ گرم گرم ہو جب یہ روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے دس سے پندرہ دن آرام سے آپ اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ کیکس میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو براؤنیز میں استعمال کر سکتے ہیں آئس کریم کے اوپر بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو کوکو پارڈر اچھی کالیٹی کا ہونا چاہیے میں ملیشن کوکو استعمال کرتی ہوں تو الائٹ اور ڈاک کیا آپ کے اپنی مرضی کیسے بھی آپ بنانا چاہے تو میں نے ڈاک کوکو پارڈر سے یہ بنایا ہے اس کا ٹیکسر دیکھ لیجئے بہت ہی مزیدار بنا تھا یہ آگے ریسپیز میں استعمال کروں گی تو اس کو بنا کے رکھ لیجئے تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ریسپیز ٹرائے کرتے رہیں اس کو آپ ایٹائٹ جہار میں کر کے سٹور کر سکتے ہیں فرج کے اندر سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ